بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخارش و آغاز کریں گے جی بجلی کے بلوں سے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک کی ایک مسلسل عذیت اور پریشانی کا شکار ہوا نظر آتا ہے بھاری بجلی بلوں کے معاملے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے کراچی سے خیبر تک اتجاج کا چوتھا روز ہے شہریوں کی جانب سے بلوں کو جلایا جا رہا ہے روڈز کو بلوک کیا جا رہا ہے اور جو ہے وہ اس مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی کی جایا عوام کی جانب سے نہ صرف بجلی کے جو بل ان کو نظر آتش کیا گیا ہے بلکہ حکومت سے ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ جو ہے وہ بھی زور پکڑایا عدالت کی جانب سے بھی فیصلہ سامنے آئے جی اور نیپرا کو کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کو سن کر پندرہ روز میں اس پر فیصلہ کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے اللہ کرے کہ اس حوالے سے بھی کچھ ہو جائے دس فیصد سارفین بھی بجلی کے بل نہیں دیتے مفتا اسمائل سے آپ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو سب سے پہلے تو یقینا یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ اس دائرہ کار میں لائے جائے کہ وہ بل جو ہیں وہ ادا کریں توشہ غانہ کیس میں ڈیولپمنٹ ہے جی اور وہ یہ کہ عمران خان کی سزام موتلی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور کل گیارہ بجی کے فیصلہ سنایا جائے گا اس کے علاوہ چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے مطالق ٹومنی جنرل کی ریپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے کافی وی بی آئی پی قسم کی انتظامات جو ہیں ان کی ریپورٹ آئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ جو حقائق سامنے آ رہے تھے وہ اس سے بلکل الٹ سے نوے دن میں الیکشن کا انعقاد آئینی ضرورت تاخیر بلکل قبول نہیں کی جائے گی کیٹیگوریکی بہت لیلی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ چیز سامنے آ گئی ہے اس کے علاوہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں فاروق سبتار صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو بھی چونکہ خرچہ تھا کہ الیکشن کو لیٹ کیا جائے گا تو الیکشن میں تاخیر کے خرچے کے باعث پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جی امید کرتے ہیں کہ انتخابات کے باقی ہے جو وہ نہیں ہو اس کے اوپر بھی ہوگی بات اسلام علیکم بخائی صاحب کے حال سال ہے بخائی صاحب سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عوام کا مہنگائی اور اس میں بھی جو بجلی کے بل جولائی کے مہینے میں آئے ہیں وہ تو کمر توڑ کے رکھ دیا عوام کی انہوں نے اور سبل مان نافروانی جس کے حوالے سے بہت سارے اشارے آپ دیتے رہے ہیں ماضی میں بھی آپ مثالیں جو ہیں وہ ہمیں دیتے رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ہونے والی ہیں باز آجاؤ وارننگز آتی رہی ہیں لیکن بہرحال ہم اس پوائنٹ میں پہنچ چکے ہیں بہت ہی تکلیف دے بات ہے یہ کہ جو صورتحال کا سامنا اس وقت ہے پوری قوم کو وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے ہم اس کے بارے میں اکثر بات کرتے رہیں آپ کو پتا ہے میں تو ڈراتا بھی رہا ہوں ان سے کہ خدا کے لیے اس سے ڈریں کہ جو پیپلز جسٹس ہے جب موبز نکلتے ہیں تو پھر اس کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت کو شاید اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں لگتی کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ جو چیختے چلاتے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے کہ نہیں ملنے جا رہا ہے پرائم اسٹر صاحب نے دو میٹنگز کر لی ہیں اور دو کیابنٹ کے اجلاس بھی ہو چکے ہیں لیکن ابھی کوئی ریلیف قسم کی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے کل پھر کیابنٹ کا اجلاس ہے اس کے بعد اگر کچھ فیصلہ ہو تو اسے کیا امید رکھی جائے کس حد تک ان کے حالے جائے میرے خاص سے بہت زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو بل ہیں اس کے اوپر حکومت نے سب کچھ کمٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کمٹمنٹ توڑتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے جو حال ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی اور آئی ایم ایف کی تلوار ہماری کردروں پر لٹک رہی تھی اس سے زیادہ بڑی دو دھاری تلوار پھر چلے گی تو یہ جو کل بفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہی یہ عوام کو بہلانے کا ایک طریقہ ہے کیا ہے پھر دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا عوام کی ایک بجی وہ غریب قسم کی فیل ہے ایک تو یہ کہ وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کھلے لفظوں میں پچھلی سولہ ماہ کی حکومت کو کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے جو وعدے کر کے انہوں نے پہلی حکومت کو گھر بیجا تھا اور خود تشریف لے آئے تھے ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے نہ غریب کو کوئی ریلیف ملا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی extension ہے اسی سولہ ماہ کی حکومت کی which is the most unfortunate part therefore کوئی ریعت تو وہ نہیں کرنے لگے ہیں unless they get a real relief اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ صرف بجلی کے بل نہیں ہے یہ accumulated effect ہے ستر پیسے آٹا ایک سو ستر پہ پہنچے گا پچپنر پیسے چینی ایک سو ستر پہ پہنچے گی تو بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں یعنی مہنگائی کا جن جو ہے وہ صرف بجلی کے بلوں تک محدود نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اپاہج نظر آ رہی ہے بالکل حکومت اپاہج نظر آ رہی ہے اور جیسا میں نے کہا کہ کوئی ایسا وزیوشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گھروں میں جا کے کیا کریں گے وہ اس کے بارے میں کس قسم کی تجاویز ہیں جو کہا جا رہے ہیں میں ارز کروں آپ سے مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بجلی کے یونٹ فری استعمال کر رہے ہیں وہ بند کرا دیں آچھا دی اب آپ اس کی تفصیل میں کر جائیں تو دس ارب روپے کے بجلی جو ہے وہ فری استعمال ہو رہی ہے آچھا یعنی یہ کوئی چونتیس کروڑ یونٹ ہے جو بڑے سرکاری افسروں وافڈا کے منازمین وغیرہ وغیرہ میں فری تقسیم ہو رہی ہے اوکے یہ آپ کر لیں بند کر دیں آپ اس کو جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک قدم یہ لے گی گورنمنٹ کہ یہ ختم کر دے گی لیکن آپ پھر اس کی جگہ جو پیسے دیے جائیں گے وہ بھی کوئی تجویز نہیں لیکن آپ دیکھیں نا یعنی اس کی جگہ بل دینا شروع کر دیں گے نا وہ مگر اس سے مجھے اور آپ کو کیا ریلیف ملے گا میرے گھر میں تو حکومت فیسے بھیجنے نہیں جاری یا وہ غریب آدمی جو بل جلا رہا ہے جو بیٹ کے چیخیں مار رہا ہے اس کو تو کیش تھوڑی دے رہا ہے کوئی کہ یہ لیں آپ پیسے لے لیں اور اپنا مل جمع کرا لیں اس کا ایک انفورچنیٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اب پی ٹی آئی کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں حوالے دیے جا رہے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آر ظاہر ہے لوگوں کو تو آپ نہیں روک سکتے نا ان کا مائنڈ سیٹ تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا تو اس لیے ایک تو میرا یہ خیال ہے اور میں ڈرانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ اس چیز سے ڈریں کیونکہ نہیں 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 ابھی میں بات مکمل کر لوں اپنی یہ جس چیز سے میں ڈرانا ہوں اس کے اب ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا یہ کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں دے سن لیے کیا حال ہوئے وہاں بلکل سنا یہ ہوا میں تو نہیں ہے ابھی تو آپ یہ کیا کہ جان شڑا رہے ہیں کہ اس میں سے چالیس سیٹے تو جی انڈیپنڈنٹ لے گیا آپ سمجھ رہی ہیں یہ بات یہ alarming ہے اور یہ ریفلیکشن پورے ملک میں ہو سکتا ہے اس لیے چاہے وہ مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ سابقہ تیرہ نماتی اتحاد ہے چاہے وہ اس وقت انٹیرم گورنمنٹ ہے سب لوگوں کو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور اس کا سلوشن ڈھونڈ لیں ورنہ یہ عذاب ان کے گلے آیا سوایا کوئی اس کے اندر بچت کا راستہ سیول نام فرمانی جس کے بارے میں آپ بھی ذکر کرتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ شروع ہو چکے کیونکہ بل بھی جلاتے دیکھیں پھاڑتے بھی دیکھا دیکھیں سیمبولیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سیول نام فرمانی کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ سیمبلز ہیں یہ آئیکنز ہیں کہ آپ جو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ جلا دیں this is the starting point پھر اس کے بعد ہوگا کہ ان یوٹیلٹی بل کے جو دفاتر ہیں ان کے اوپر آپ حملے کریں جا کے آگ لگا دیں اس کو یہ میں اکسان ہی رہا ہوں میں ڈرارہا ہوں پشاور میں تو سیکیورٹی طلب کی گئی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے جتنے بھی ڈسکورس ہیں ان سب نے سیکیورٹی مانگ لیا ہے اس لیے کہ ان سب کو پتا ہے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ ہمارے گلے آئیں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اب کیڑے جو ہیں خود پرانی حکومتیں جو سابقہ حکومتیں تھی چاہے وہ پی ڈی ایم کا اتحاد تھا چاہے وہ پی ٹی آئی تھی چاہے اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں مثال کی طور پر مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ مہنگی بجلی بنا کے جو ہیں وہ سپلائی کر رہے ہیں آئی پی پیز کو کوئی پوچھنے والا ہے کسی کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کس کھاتے میں اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں جناب اور بنا کے دے رہے ہیں آپ کوئی ہے یہ پوچھنے والا کہ کیوں حکومتوں نے سکسیسیولی وہ آپشن استعمال نہیں کیے جس سے غریب آدمی کی زندگی احسان ہو سکتی تھی کس نے کہا تھا کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ ایران گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ابینن کر دیں اگر وہ گیس آگئی ہوتی تو پچپن ہزار میگا وارٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے بہت ظلم ہیں بہت ظلم ہیں وہاں اچھا مقائزہ آپ کو لگتا ہے کہ خمیازہ پھر آپ نے بھی کہا کہ لوگ جو ہیں آپ وکسرو بیشتر پچھلی پچھلے جو سولہ مہینے ان کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ والی جو حکومت ہے یہ وہ سیٹ اپ ہے کہ جس میں نگرانی انہوں نے کرنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ خمیازہ سب سے زیادہ اگر بھگتنا پڑے گا تو وہ جو ہے وہ نونلی کی کیونکہ شباز شریف صاحب پرائم نیسٹر تھے ٹھیک ہے وہ پی ڈی ایم کی اتحاد کی حکومت ہے لیکن نونلی کو بھگتنا پڑے گا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا جو ہمارے سامنے اس وقت سٹیٹمنٹ ان کا پڑھا گیا وہ ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف وہ ایک مسیح ہے وہ آئیں گے اور یہ ساری قیمتیں کم ہو جائیں گی ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں نا who was شباز شریف ریپریزنٹنگ نونلی پلس نواز شریف نواز شریف یس اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں انہی کے تفیال پرائم نیسٹر بنا ہوں تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو لیم ایکسکوزز ہیں نا کہ یہ اس طریقے سے یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی جو تھا اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی بھئی آپ کے دور میں کونسی زستی تھی اور پھر کتنی دیر تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں ہاں میرے خیال سے یہ ابھی دیکھیں نا بہت سارا کچھ ہو رہا ہے ایک صاحب جو ہیں وہ پٹیشن لے کے چلے گئے ہیں نیپرا کے خلاف عدالت میں اور عدالت نے نیپرا کو کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر آپ اس کے عدالے کا فیصلہ کریں یہ انڈیکیٹر سارے جو ہیں یہ آپ کو نویت تو نہیں کہہ سکتا میں آپ کو بری خبر سنا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لیکن جس بات پر مجھے شکایت ہے جس بات پر میں نالا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت نے وہ پریارٹی اس کو ابھی تک اٹیچ نہیں کی ہے اس صورتحال کے ساتھ جس سے فوری طور پر اقدامات ہو سکیں اجلاس کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے قائمہ کمیٹی ہے بجلی اور پاور کے حوالے سے وہ بھی چلاتی رہی ہے کافی عرصے سے چلا رہی ہے کہ لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں خدا کے لیے کچھ کریں سیئی بقائی صاحب مجھے یہ بتائی یہ کیا تزاد ہے کہ ایک طرف وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب ہو گیا وزرعظم صاحب بڑے پریشان ہیں وزرعظم صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی میں نے دیکھا بڑے بڑے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو میرا بھی اسی بجلی بند کر دیں بڑا سٹیٹمنٹ ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلان ہو رہا ہے کہ مزید دو ہزار عرب روپے کا جو ڈاکہ ہے وہ عوام کی جیبوں پہ مارا جائے گا بجلی ملوں کی مد میں تو یہ کیا تزاد ہے مطلب ایک طرف تیاری ہو رہی ہے کہ مزید جو ہے وہ ٹیکسز لگائیں گے مزید اضافہ ہوگا اور دوسری طرف ہی کہہ رہے ہیں جب ہم سار جوڑ کے بیٹھے میں آپ کے لئے کچھ کر رہے ہیں مزید اضافہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑے مطلب مزید اضافہ صاحب کو مجھے تو بڑی حیرت کی ہے حیرانگی ہے اس بات کے اوپر کہ مزید اضافہ صاحب کو ابھی بھی شک ہے کہ اگر ضرورت پڑے ضرورت پڑے چکی ہے بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اقدامات کرنے کے تھے وہ تو کسی نے کیے نہیں ہے لائن لوسز آپ نے ختم نہیں کیے دس پرسن سے زیادہ لوگ آپ کو بل نہیں دیتے ہیں آپ نے اس کا کوئی تدارک نہیں نہیں کیا یہ بہت سکیری بات ہے بیسے کہ دس پرسن سے زیادہ لوگ آپ کو بل نہیں دیتے ہیں بجلی استعمال کر رہے ہیں بل نہیں دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے جب آپ اس طریقے سے لوپورٹ چھوڑیں گے تو کرائسز تو پیدا ہوگا اور کرائسز اگر پیدا ہو جائے اور آپ کے پاس ہینڈل کرنے کی کپیسٹی نہ ہو تو بڑی سے بڑی حکومت چاہے ٹو تھرڈ مجارٹی سے آئے یا سینٹ پرسنٹ ووٹ لے کے آئے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتی تو باقی نائنٹی پرسنٹ کر کے آ رہے ہیں مخواہ صاحب یہ کس کی ذمہ داری ہے کس نے عوام کو جو ہے وہ بل دلوانا ہے یا پھر اس نیٹ کے اندر لانا ہے کہ عوام وہ بل دیں گے تو ان کو جو ہے وہ بجلی ملے گی اس طرح تو پھر ان دس فیصد کے اوپر سارا بوجھ آ رہا ہے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں دیکھئے تو بہت سارے علز ہیں جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے ایک کنڈا سمجھتے ہیں وہ کراچی میں تو یہ کرس ہے کہ ہر سو گھروں میں سے ستر لوگ جو ہیں وہ کنڈے پر چل رہے ہیں ڈریکٹ لائن پر آپ اتار ڈالیں اور بجلی لینے نہ کوئی بل نہ کوئی میٹر نہ کوئی کچھ مگر یہ ٹھیک کس نے کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے حکومت اگر یہ اقدامات نہیں کرے گی ایک ٹائم پر ہم نے کنڈا مافیا کے خلاف ایک کراک ڈاؤن دیکھا تھا لیکن اس کے بعد پھر بات آئی گئی اب حالت یہ آگئی ہے کہ جبکہ الیکٹرک کے لوگ جاتے ہیں میٹر کاٹنے کے لیے تو ان کی پٹائی ہو رہی ہے ان کا سمان چین رہے ہیں لوگ میں پھر کہہ رہا ہوں ایک بار حکومت کو انتہائی ذمہ داری سے کہ اس کے لیے آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف اگر آپ نے عوام الناس کو ریلیف نہ دیا تو کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند ہفتوں میں اگر میں یہ بڑا مارجن دے رہا ہوں اگلے چند دنوں میں یا تو وہ انٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں اور یا پھر وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ یہ تو ہونی ہی ہے اگر یہ ہونی ہی ہے تو پھر اللہ پاکستان کی بھی خیر کرے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بھی خیر کرے اگر ہم وہ تھوڑا کنکلوڈ کرنے کی طرف آ جائے تو مجھے بتائے گا کہ کتنا حکفل رہنا چاہیے کتنا اختیار ہے نگران حکومت کا کس حد تک وہ عوام کو ریلیف دے سکتی ہے کیونکہ دیکھیں نا جو ذمہ دار حکومتیں تھیں وہ تو بڑے بڑے معاہدے کر گئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم معاہدے کے اندر ہیں ہم اسے ٹس نے مس نہیں ہو سکتے تو پھر کیا امید رکھی جائے کہ نگران حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے کتنی آثورٹی ہے دیکھیں یہ کوئی نہیں سنے گا کہ نگران حکومت کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے اس وقت رولنگ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے اسی حکومت کو ریلیف دینا ہے کیونکہ لوگ اگلے الیکشن تک انظار نہیں کرنے والے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر الیکشن ہوئے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گی یہ میرے خیال سے بھی پارٹیوں کو ادراک نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے پارٹیوں کو ادراک ہو رہا ہے اس لیے وہ نوے دن والی چیز کے اوپر آڑ گئے ہیں یہ ایک بات ہو سکتی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ جن سب نے دقصد کیا تھے کانسل اف کومن انٹرس میں بیٹھ کے وہی سارے چیخوں بکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی نوے دن میں کرائیں وہ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رہنے دیں جی آپ ہلکا بندیاں الیکشن نوے دن میں کرائیں تاکہ جلدی جلدی یہ کلیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ کچھ فیصلے کر سکے مجھے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی ہے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات کرنی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی انتخابات جو ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے بڑی پارٹیز جو ہیں وہ خوب شور مچانا شروع ہو گئے کہ انتخابات جو ہیں وہ تین مہینے کے اندر ہی ہونی چاہیے صرف پی ٹی آئی نہیں ہے باقی اور بڑے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ بات کرنی ہے چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ ہوئی ہیں ورکم باک جی بات کرنی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے یہ وہی کیس جس میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس وقت درفتار ہیں اٹک جیل میں جو ہیں وہ قید ہیں اور اسی کیس کا فیصلہ جو ہے سزام موتلی کی درخواست پر جو فیصلہ ہے وہ آج کر کے محفوظ کر لے گا کل گیارہ بجے جو ہے وہ سنایا جائے گا جی بخواہی صاحب کیا نکل سکتا ہے ممکنہ طور پر اس فیصلے میں کیونکہ محفوظ تو اب ہو چکا ہے کل گیارہ بجے سنایا جائے گا ریلیف ملنے کی امکانات ہیں اور اگر مل جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں اس کیس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں ایک تو یہ کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس کیس کا جلدی فیصلہ کرنے کے لیے جلدوازی کا مظاہرہ کیا ہے یا بیتابی دکھائی ہے بیچینی دکھائی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے اور کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جو عدالتی پروسس کا حصہ نہیں ہوتی مثال کے طور پر اسلامباد ہائی کورٹ اگر کیس سن رہی ہے تو آپ اس کے بیچ میں اتنا بڑا فیصلہ جاری کر دیں کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے جو کیس ہے اس کو غلط ہینڈل کیا ہے اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ 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 اور آپ اگلے بارہ گھنٹے میں چودہ گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں یہ سن کے اور کیسے ہمیں فڑا فڑ دیں ہم انظار میں بیٹھیں ہیں اس کو سننے کے یہ کبھی نہیں ہوتا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے لیکن جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے میں یہ مطلب ہے تجربے کی بنیاد میں بھی کہہ رہا ہوں اور جو عدالتی اصول ہے اس کے مطابق بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو بھیل مل جائے گی اس لیے کہ جو سزا تین سے پانچ سال تک ہو اس میں عدالت چھ مہینے کا وقت گزر جانے کے بعد ویسے ہی زمانت دے دیتی ہے مقدمے کے فیصلے تک کی اس میں ان کی پارٹی کے صدر جو ہیں پی ٹی آئی کے صدر جناب عدوی صاحب چھ مہینے کی ان کو ریائد دے چکے ہیں چودہ اغسط کے حوالے سے تو اسیوم یہ کیا جائے گا کہ ان چھ مہینے کی قید کاٹ لیا تو اب ان کو ریلیف ملنے کے امکانات ہیں اچھا مل جاتا ہے تو میں آئی وڈ سے کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ان کو بیل اس میں مل جائے گی لیکن اس کا یہ نتیجہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اس لیے کہ وہ جو دوسرا کیس ہے سائیفر والا اس میں آلریڈی ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے سو ہیز آلریڈی انڈر اریسٹ اسی کیس میں بائی دا ایف آئی اے ان سائیفر کیس تو بیل مل جائے گی لیکن وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے ایک طرف یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کیس کو کنڈکٹ کیا گیا جس طریقے سے جو پیپلز پارٹی کے معروف وکیل جناب خوصہ صاحب نے کنڈکٹ کیا ہے اپنے آپ کو اس کے بارے میں تفسرہ کرنا عجیب سا لگتا ہے مجھے اس لیے کہ جو سیزنڈ لائیرز ہوتے ہیں ان کا ایک گریس فل کنڈکٹ ہوتا ہے وہ لفٹ میں پھس گئے تھے آپ کو آپ نے دیکھا اس کے بعد نکل کے جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ لگتا تھا یا تو ان کا دماغی توازن جو ہے وہ متاثر ہوئے ہے اس سے یعنی جس طریقے سے گھلک پھاڑ پھاڑ کے وہ چلا رہے تھے وہ ٹوٹل پی ٹی آئی سٹائل ہے جس طرح ہم نے دیکھا باہر غیر ممالک میں لوگ چنگھاڑتے ہیں چیختے ہیں تو خوصہ صاحب کا کنڈکٹ بھی جو ہے بہت ہائیلی قویسچنیبل ہے دیکھیں جی اب آجائے جناب دوسری طرف کہ جو الیکشن کا کیس ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی سپیوم کورڈ کے سامنے پڑھا ہو ہے کہ الیکشن جلدی کرائے جائیں ٹائم سے کرائے جائیں نہ کرائے جائیں اصل میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس کونسل آف کومن انٹرس کے پارٹیسمنٹس تھے اور جنہوں نے اس نئی مردم شماری کی ویریفکیشن پر دخصت کیے اور جنہوں نے اس پر بھی اپنی کونسنٹ دی کہ اب نئی حلکہ بندیاں ہونی چاہیے جس کے تحت الیکشنز ہوں گے وہ سارے چلا رہے ہیں نوے دن میں الیکشن کرائے کیا ہوا ایک دام سے مخای صاحب یہ کیا ہو گیا میرا خیال ہے یہ میرا یہ میری ذاتی رائے ہے یہ فیکٹس پر ہے یا نہیں ہے یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ڈر ہے ان کو کہ اگر نوے دن سے الیکشن ڈیلے ہوئے تو شاید کہیں ان کی لوٹیا نہ ڈوب جائے لوٹیا تو میرے قلب میں ڈوب چکی ہے تقریباً ابھی نوے دن اور ایک تو ان کو مہنگائی مار رہی ہے اور بہت سارے نئے فیکٹر سامنے آ جائیں گے جو ان کی تباہی کا باعث بنیں گے اس لیے جلدی 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 استاد معمدین مجھے یاد آ گیا نا کہ اس نے کہا تھا کہ جنت کی سیٹے تو پور ہو چکی ہیں تو شیتی سے دوزخ میں وڑا معمدین تھا یعنی یعنی نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو اسی کی طرح بخائی صاحب اتنی پرانی پارٹیز اتنے سیزن پولیٹیشن اس کے اندر کیا دانش مندی سے یا دور اندیشی سے وہ فیصلہ اس وقت نہیں کیا گیا تھا ان کو کیوں چیزیں اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں دیکھیں میرا خیال سے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اب زرداری صاحب وہ نون لیک سے نالا ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ انٹرم گورنمنٹ سے بھی نالا ہے اس کو اس وقت ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کی پارٹی کے لیڈرز بیان دے رہے ہیں that is mindset of مسٹر آصف زرداری کوئی دور آئے نہیں ہے مراد علی شاہ was the signatory on that مراد علی شاہ سب سے آگے بڑا بڑا کیا رہے ہیں نوے دن میں الیکشن نوے دن میں الیکشن ہلکا بندیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کس طرح سے پوسیبل ہے کہ یہ والی بات ان کی کیا لوجیکل ہے آپ کے بلکل لوجیکل ہی نہ لوجیکل ہے نہ لیگل ہے مطلب ان کے کہنے سے ہلکا بندیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت ختم تو نہیں ہو جائیں گے yes اور شیری روان صاحب کہہ رہی ہیں کہ ہماری 29 اگست کو ملاقات ہے چیف الیکشن کمیشنر سے تو ہم تو مہا مطالبہ درائیں گے نوے دن کے الیکشن کا تو یہ جو اچانک پیپلز پارٹی کو لاحق ہوا ہے نوے دن یہ اس کے پس منظر میں میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے باقی جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کس طرح کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹیک ہولڈر پارٹی ہے باقی پارٹی اس تو اس حوالے سے کیا ہی جیسا اینکیم کو لے لیں وہ بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے کہ انتخابات میں غیر ضروری تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی تو جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا اس میں انہوں نے یہ اختیار کہ اسمبلیز کے ڈیزولو ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا کہ انتخاب کب ہونے ہیں اور جب آپ ایک طرف آپ نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن کرنے کا یعنی باقیدہ سائن کر دیتے ہیں ہلکہ بندی ہیں جس کا ایک تقاضہ ہے کہ اگر اس پر ہونی اور ابھی تو دوسری بات میں نہیں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ووٹر لسٹ جو لوگ اب اٹھاران سال کے ہوں گے اس مردم شماری کے تحت ان کا بھی تو ووٹ بننا ہے نا تو اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو کمردنشاد صاحب ہیں انہوں نے تو باقیدہ ایک شرور جاری کر دیا تھا کہ یہ الیکشن تو ہوں گے مائی میں اب یہ جو مائی کی بجائے یعنی جس کو کہتے ہیں ایک ریس لگ گئی ہے نوے دن نوے دن نوے دن نوے دن اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیسے ریاکٹ کرے گا نہیں آپ جب آپ نے اختیار خود ہی دے دیا ہوئے تو پھر آپ کے ہاتھ بڑ گئے آپ صرف مطالبہ کر سکتے ہیں آپ اس کو implement نہیں کر سکتے ہیں انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ وہ کہے زبردستی الیکشن کر رہے نائنٹی ڈے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ صدر صاحب نے کوشش کی تھی اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کھڑا ہو گیا دن پہ دیکھ لیا نا آپ نے اس سے کہا میں نہیں ملوں گا آپ سے کیونکہ آپ سے ملنے کا مجھے کوئی لگتا نہیں کہ فائدہ ہوگا پھر انہوں نے خط لکھا انہوں نے خط کا جواب دے دیا پھر صدر صاحب نے منسٹری آف لاؤ کو ایک خط لکھا جس کے اوپر وہ بھی بیٹھے ہوئے جواب نہیں دیا ان کا یہ تو ہوگی ایک صورت پی ٹی آئی تو چلے گی سیدھی سپریم کورٹ اس پہ ان کو بھی خدشہ ہے کہ نوے دن سے لیٹ ہو رہے ہیں الیکشن ہاں ہمیں میرے خیال سے وہ سیکرٹی جنرل صاحب کی جو گفتگو ہے ہاں وہ انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ نوے دن میں الیکشن کرانے کا اعلان کریں اور الیکشن کمیشن کو مجبور کریں کہ وہ شیڈول جاری کر دیں اب سپریم کورٹ میں چونکہ معاملہ چلا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو جانے والے چیف جسٹس ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایوب صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب اختیار صدر مملکت کا نہیں رہا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا ہے کہ جب تک بھائی صاحب تشریف رکھتے ہیں کسی بھی چیز پر کوئی بھی فیصلہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ قانونی ہے یا نہیں ہے لیگل ہے یا نہیں ہے آئینی ہے یا نہیں ہے وہ کریں گے تو یہ نہیں آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اس طرح کا جس طرح کا پہلے ایک فیصلہ آیا تھا اسے فرق بھی نہیں پڑھنے والا مطلب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت ڈیبیٹبل ہے اور اس وقت کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ جب کوئی فیصلہ ایسا کرے گی تو وہ اس اختیار کو الیکشن کمیشن کے چیلنج کر رہی ہوگی کہ نہیں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے یا ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتے ہیں یا وہ امینڈمنٹ لیگل نہیں ہے کورٹ کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے اگر وہ چاہے کہ الیکشن نوے دن میں ہوں تو یہ میرے خیال سے اس پر تک کیلی چھوڑ دیتے ہیں جب تک کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتی لیکن ہیونگ سیڈ دیکھیں اور بھی بہت ساری باتیں فاروق ستار صاحب بولیں آپ نے اس کا حوالہ دے دیا ہے ان کو بھی اب جلدی ہے الیکشن کرانے کی حالانکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ دو پارٹیاں تھی جن کو اس سینسز پر اعتراض تھا اس کے باوجود انہوں نے دخصت کی ہے اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ الہین وہ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق ہوں گے لیکن اب جو ہیں سارے اپنی اپنی پوزیشن سے واپس جا رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلے گا وہ میرے خیال سے ہم اس دن پر چھوڑ دیتے ہیں جب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے یا الیکشن کمیشن شیڈول کا انامز کرے اس کے بعد پھر ان پارٹیز کا کیا موقف ہوگا کیا تب بھی یہ اسی طرح سے بزد رہیں گی اس چیز کے اوپر How will they face How will they face یہ بڑا امپورٹن سوال ہے جی کہ کس طریقے سے اس کو فیس کیا جائے گا اور اگر نہیں مانی جاتی ان کی بات تو پھر جو ہے وہ ان بڑی پارٹیز کے بے بس اور مجمور نظر آئیں گی آپ کو یا ان کی طرف سے کوئی جو ہے اتجاجی صورتحال ہو سکتی ہے یہاں پھر کچھ اور کوئی دوسرا راستہ اپنا ہے جا سکتا ہے میرے خال میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت آنے پر ہی جن کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے چھوٹا ساں یہاں پر بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہی ہیں جڑا مارا میں ایک بڑا بریک تھو ہے آئی جی پنجاب میں پریس کانفرنس کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو تمام انویسٹیگیشنز اس حوالے سے کی گئی ہیں اس میں تانے بانے جو ہیں وہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسی سے ملتے ہیں مسلمانوں کو مسیحی برادری سے لڑانے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال یہ نیٹ وک جو ہے وہ توڑ دیا گیا اور اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے اس جو ہے امید کو بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے بخائی صاحب یہ کتنا بڑا انکشاف ہے جو آئی جی پنجاب کی طرف سے کیا گیا ہے میرے خال میں اس کا اعتمال پہلے بھی تھا کہ اس نے کو گھڑڑ کرانے کی کوشش جو ہے کسی ایجنسی کے تھوئی کی گئی ہے دیکھئے نوملی حالانکہ چند مثالیں ہیں اس کے باوجود بھی پاکستان میں جنرل انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ اقلیتوں کے بارے میں مسلمانوں کی مجارٹی بہت سینسٹیو اور بہت کیرنگ ہے آپ نے دیکھا جڑا مالک کیا جو اتنا خوفناک ایشو ہے اس کے اندر بھی مسلمانوں نے بہت اچھی مثالیں بھی قائم کی ہیں یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ کیونکہ آپ کا چرٹ تباہ ہو گیا ہے اس لیے آپ اپنی جو ریلیجیس رسومات ہیں وہ ہمارے مسجد کے اندر آ کے ادا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا جسچر ہے میرے خیال سے آئی جی پنجاب صاحب نے جو کچھ آج کہا ہے اس میں جو اشارے دیئے ہیں انہوں نے وہ بہت ہی یعنی ریلائبل ہیں بہت ہی ماننے والے ہیں اس لیے کہ رو پاکستان میں ہمیشہ سے گربل کرنے کے اندر سب سے آگے رہا ہے اور یہ چونکہ مسیحی برادری کے ساتھ ہندوستان میں جو کچھ ہوا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا کہ سیریز آف انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں چرچوں کو آگ لگائی گئی ہے بے پناہ مسیحی لوگ مارے گئے جان سے گئے تو میرے خیال سے وہ بیلنسنگ ایکٹ کہہ لیں یا یہ کہ پاکستان کو بھی اس معاملے میں رسوائی حاصل ہو اس کی وجہ سے کہہ لیں راہ کو ملوث کرنے کا میں رول آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میرے خیال سے آئی جی صاحب کے پاس یقیناً کوئی ایویڈنس ہے ایسی جس کی بنیاد کے اوپر وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ نیٹ وک کو توڑا گیا ہے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں تو پھر جو ہے وہ یعنی میں ان کی آج کی پریس کانفرنزیں سمجھا ہوں کہ ان کے پاس بھی انڈینائیبل ثبوت ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ تین مرکزی ملزمان سمیت بیشتر افراد کو پکڑا ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس کے لیے یقینی طور پر ہندوستان یہاں پر سرمایہ بھی صرف کرتا ہے یہاں پر تخریب کاری بھی کرتا ہے تخریب کاروں کے پیٹرنائز بھی کرتا ہے ایک تو یہ کہ مسیحی برادری کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ دشمن ملک کی سازش تو ہو سکتی ہے پاکستان میں کوئی مسلمان کسی چرچ پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ ہیں ہمارا چاروں کتابوں پر جو الہامی کتابیں ہیں ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے اس لیے کوئی ایک جنون مسلمان یا سچا مسلمان جو ہے وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا بھائی سب کرنے کی کوشش کیا کی گئی کیا اس فیکٹر کو جو کہ ہمیں ہمارے علم میں ہیں اور پوری دنیا کے علم میں ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بھارت میں ظلم و ستم کی انتہاں کو روا رکھا جاتا ہے اس کو کیا بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم دکھائیں جی پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تاکہ اپنا ذرا گناہ جو ہے وہ تھوڑا دیکھیں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں یا ہم الزام تراشی کریں تو وہ سمجھا جائے گا کہ دیکھیں جی دشمن ملک ہے وہاں سے یہ بات ہو رہی ہے میں آپ کو دو حوالے ہندوستان کے اندر سے دیتا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ راحل گاندی جو کانگریس کے رہنما ہے وہ کیا کچھ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملوں کا نہ صرف یہ کہ اس کے مضامت کی ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ جو بی جے پی کی جماعت ہیں اور اس کے ساتھ جو ہندو عطا کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں آر ایس ایس ہے اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان حملوں کے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ایک انکر نے آئی ویش کے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم وہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں مودی صاحب کا نام لے لے کے ان سے کو اٹھارہ بیس سوال پوچھے ہیں کہ کس قسم کی تباہی اقلیتوں کی یہاں ہو رہی ہے اور آپ چھپ بیٹے ہیں آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی کہاں گیا وہ آپ کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وقاس یہ انہوں نے اٹھارہ سوالوں میں ہر بار یہ مودی صاحب کا جو فیورٹ جملہ ہے اس کا ذکر کر کے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں مسیحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اس قسم کے کبھی فیل کا حصہ بن سکتا ہے اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں تخریب کاری کرنا یہ اس کا ہمیشہ سے منشاہ اور اس کی مرضی رہی ہے اور اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں ہم میرے خیال سے ہم واپس آئیں اپنے ملک کی طرف تو میرے خیال سے آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس سے بھی اور جو انٹیرم گورنمنٹ نے چاہے وہ مرکز میں ہے چاہے وہ پنجاب میں ہے جس طریقے سے انہوں نے ریاکٹ کیا ہے جتنا پرامپٹلی ویڈاؤٹ ویسٹنگ ای ٹائم انہوں نے ریاکٹ کیا اسی وجہ سے ہندوستان اپنی اس مکروح سازش میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ یہ جو اتجاج کا سلسلہ تھا ہے پورے ملک بھر میں پھیل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتظامیاں جو ہے یعنی جو رولنگ الیٹ ہے وہ اگر ذمہ داری کا احساس کر کے صحیح فیصلے کرے اور پرامپٹ فیصلے کرے تو کسی بھی تخریب کاری پر کسی بھی بہت بڑے سانحہ کے اوپر قابو پانا جو ہے اچھا نو ونڈر بخائی صاحب اس طرح کی حرکتوں کا بی جی پی کے دور میں ہونا اس طرح کے سازشوں کا بنے جانا ستر دن تک منی پور جلتا رہا اور اس کے بعد پھر خیال آیا وزرعظم صاحب کو مودی صاحب کو جی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے اور پھر جو اس کے اوپر انہوں نے کہا وہ بھی قابل مضمت ہے انہوں نے اس ایشو کو اس کی گہرائی کے ساتھ تو مانا ہی نہیں ہے نہیں مانا بلکل نہیں مانا اور یہ بھی جو ہے وہ کچھ فیکس ان فگرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ایٹی فائف پسنٹ جو ہے لوگوں کا تعلق بی جی پی سے ہوتا ہے اس طرح کی نظموم کاربات جو میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت اور کبھی کبھی جمہوریت کی ماں کہا دیتا ہے وہاں کی عدلیاں کیا کر رہی ہیں وہاں کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں جو اس قسم کی تخریبکاری اس قسم کی سیکٹیرینزم اس قسم کا ریلیجیس ایکسریمزم اس کو دیکھ رہے ہیں اور چھو بیٹھیں یعنی رانیپور میں جس کی آپ نے مثال دی ہے پچھلے چالیس دنوں سے یا چار مہینوں سے بلکہ کیا ہو رہا مانیپور وہاں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی عدالت بولی کسی نے کوئی سوو موٹر ایکشن دیا بس وہ کہتے ہیں کانون اندہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہاں پر کانون بھی تفریق اسی کی وجہ سے بی جے پی آر ایس ایس یہ انکریج ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کمپین چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال یہاں جڑاوانا میں کابو میں آ چکی ہوئی ہے اور میں نے اس کا کریڈ دیا ہے چاہے وہ سنٹرل گورنمنٹ کیے گورنمنٹ ہے چاہے وہ پروینچل گورنمنٹ ہے لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھیں کہ جو میڈیا ہے اور میڈیا کے ساتھ جو عوام ہیں انہوں نے بھی اس واقعے میں مسیحی برادری کا بھرپور ساتھ لیا ہے اور یہ ہے کہ وہ جو زخم تھے وہ مطلب ہے ان میں ان کو ریلیف ملا ہے اس چیز میں کافی فائدہ اور کافی حد تک ہم ڈامیج کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ کامیاب بھی رہے ہیں اور بڑی پوزیٹیف چیز جو سے نکل کے سامنے ہی کہ نیٹ ورک جو ہے وہ توڑ دیا گیا اور یہ امید رکھی جاری کہ اندہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں عمل میں آئیں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے بہت شکریہ بخائش صاحب آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی خیال رکھئے اپنا اللہ حافظ